کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں پاکستان کو ایسے دھویا ہے مانو کسی بھی بلے باز نہیں دھویا دوستو یوبراز سنگھ نے پاکستان کے خلاف کافی زیادہ طوفانی بلے بازی کی ہے ایک ایسے ہی طوفانی مقابلے کا پردرشن یوبراز سنگھ نے پاکستان کے خلاف کیا تھا دوستو آپ سبھی کو پتا دے بھارت بنام پاکستان کے دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں دو ہزار بارہ میں کھیلا گیا اٹھائیس ڈیسمبر کو ایسے میں اس کانٹے کی ٹکر کے مقابلے میں دوستو آپ سبھی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر دے پہلے بلے بازی کرنے ادھری تھی بھارتی اٹیم ایسے میں بھارت بنام پاکستان کا یہ ٹی ٹوئنٹی مقابلہ تھا اگر ہم بھارتی اٹیم کی اس طوفانی مقابلے میں شروعات کی بات کریں تو شروعات کافی زیادہ غراب تھی جہاں ان کے پاس گوتم گمپیر 21 رن منا کر 11 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے تھے تو ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز اجنگ کے رہانے بھی 28 رن منا کر رمل گل کی گیند پر کیچن بولڈ ہو گئے تھے تو ان کے بعد ویرات گولی بھی 27 رن منا کر رن آؤٹ ہو گئے تھے ایسے میں کے بعد آئے بھارتی اٹیم کے سکسر کینگ یوراسنگ آدھے یوراسنگ نے سنگل ڈبل سے اپنی پاری کی شروعات کی اور یہاں سے یوراسنگ کا جلواز شروع ہوا تو اس کے بعد حفیس کی گیند پر ایک قرارہ چوکہ لگا کر سعید اجمل کو تارے دکھاتے ہوئے ایک چھککہ لگایا تو اس کی اگلی ہی گیند پر ایک اور توفانی درگ سے اجمل کو چھککہ لگایا اس کی اگلی ہی گیند پر ایک اور توفانی چھککہ لگا کر اجمل کی تین گیندوں پر تین قرارہ چھککے لگا چکے تھے یورا سنگھ ایسے میں تنویر کی اگلی ہی گین پر ایک کار توفانی فلائنگ شکہ لگا کر سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیا یوبرا سنگھ نے دیکھتے ہی دیکھتے ہی یوبرا سنگھ نے 4 شکے لگا دیتے اس کی اگلی ہی گین پر ایک اور طوفانی گگنچم بھی چھکا لگایا تو اس کی اگلی ہی گین پر لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہتر رن پر عمر کل کی گین پر 34 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے یوبرا سنگھ آؤٹ ہو گئے جی ہیں دوستو بہتر رن 36 گیندیں 7 چھکے و 4 چھوکے لگا کر یوراز سنگھ آؤٹ ہو گئے لیکن تب تک بھارتی ایڈیم کو ایک سو بیانو رن کے لقش تک پہنچا دیا تھا یوراز سنگھ نے اپنی توفانی بلے بازی کے بطولت یوراز سنگھ نے کافی بہترین پاری کھیلی ایسے میں اتنے رن کے لقش کا پیچھا کرنے اتری تھی پاکستان کی ٹیم دوستو آپ سب ہی کو بتاتے پاکستان کی ٹیم اتنا بڑا سکور چیز نہیں کر پائی اور آخری میں آگر ایک سو اکتسی رنی بناوائی پاکستان کی ٹیم اور بھارتی ایڈیم نے مقابلہ گیارہ رنوں سے جیت لیا صرف اور صرف یوراز سنگھ کی بطولت دوستو جب شروعات میں ہی تین ویکٹ چلے گئے تھے ایسا لگ رہا تھا بھارتی ایڈیم یہ مقابلہ نبے پرسنٹ ہار چکی ہے لیکن جب یوراز سنگھ بلے بازی کرنے آئے تو یوراز سنگھ نے پورے میچ کا روک بدل کر رکھ دیا بہترن لگائے دیکھتے ہی دیکھتے کسی کو پتا بھی نہیں چلا ایسی توفانی بلے بازی کر کر گئے مہیند سنگھ دونی مانو پاکستان کے پرچھک کے اڑ گئے تو دوستو آپ کو یوراز سنگھ یہ بلے بازی کیسے لے کہ ہم ایکانومک باہت ضرور بتاتے ہوئے جائیں اور اگر ویڈیو سنگی ہو تو دل سے لائک کر رہے ہیں اور اسی ایک گرد کیونک میں مچھا سسکرائب کریں